بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایک منٹ پہلے میری بات تو سنجھے کیا آپ بلٹ پیشر کی پیشنٹ ہیں کیا آپ کا سانس پھولتا ہے جب آپ سیڑی پر چڑھتے ہیں تو سانس پھولتا ہے تھوڑا کام کرنے کے بعد کیا تھک جاتے ہیں کیا آپ کے بازوں میں بھاری بن رہتا ہے تو بس اب آپ پھلکل پریشان نہ ہوں تو اس کا بھی علاجہ ہم نے ڈون لیا اس کے لئے ایک بہت اچھا نسخہ لائی ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ بہت جلد سے اتیابی ہو جائے گی تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا میرے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے گا چلے سٹر تو جناب اس کے لئے میں نے ادرک لیسن اور ڈیمو ان تینوں کا جوس نکال لیا یعنی اگر آپ آدھا کب ادرک کا جوس لیتے ہیں آدھا کب لیسن کا جوس لیتے ہیں اور آدھا کب لیمو کا جوس لیتے ہیں اور آدھا کب ہی سرکر لیں گے یعنی یہ تینوں چیزیں چاروں چیزیں برابر لیں گے اور آپ جس کب سے جس برطن سے وزن کرتے ہیں میجرمنٹ کرتے ہیں تو وہی مطلب برابر ہونا چاہیے اور اسی سے آپ ہنی دیں گے تو یہ بہت ہی آزمائے واہ ہے انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کے ہارٹ کا پرولم ہے جن کا وال تھوڑا سا بلوکیج ہو جاتے ہیں جن کے بہت سارے پرولم ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہ یوز کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے کرم سے اس کو سہتمند زندگی عطا فرمائیں گے میں نے ایک بھگونہ لیا بھگونے کو میڈیم فلم پہ رکھا آلیمو کا جیوس ادرک کا جیوس دیسن کا جیوس اور اس کے پاس سر کا یہ میں نے بھگونے میں ڈال دیا اور میں اب اس کو پکا رہے ہوں اتنا پکی گا کہ یہ تین حصے جائیں گے یعنی اگر ایک ایک کپ ہم نے چار چیز لیے تو ہمارے پاس یہ تین کپ موجود ہو جائے گا اور پھر اس کو سلم فلم پر پکانا ہے یہ بہت ہی آزمائیوہ ہے جن جن لوگوں نے آزمائیوہ اور اس پیشل جو بریٹ پیشل کے پیشنٹ ہیں وہ لوگ ضرور اس کو استعمال کریں جو لوگ چلتے ہیں سانس پھوڑ رہا ہے سانس پھوڑ رہا ہے تھوڑے سے چلنے میں تھکن محسوس ہو رہی ہے اور ایسے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے وال جو ہے بلوک جو گئی ہے ان کو بائی پاس کرانا ہے انہوں نے بھی یہ استعمال کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے جنہ بلوک جو تھے تو وہ شریعانیں جو بلوک تھیں وہ صحیح ہو گئیں تو ضروری نہیں کہ ہماری یہ پوزیشن ہو جائے یہ کنڈیشن ہو جائے جب بھی ہم لوگ استعمال کریں بلکہ جب ہمیں کچھ سمٹر نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے بہت چلتے تھے سانس نہیں پھولتا تھا اب ہم چلتے ہیں تو سانس پھولتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو بنا کے استعمال کریں کوئی اس میں سائٹ ایفیکٹ نہیں تمام وہ چیزیں ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں اتنا ہو گیا پھر میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا اب یہ ڈھک کر رکھ دیا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو جتنا میرے پاس اس کا جوس موجود ہے پھر میں اتنا شہر ملاؤں گی یعنی میں نے پاس ابھی میں نے آدھا دھا کپ کپ بنایا تھا یعنی آدھا دھا کپ کپ بنایا تھا چار چیزیں لی تھیں تو دو کپ ہو گئے پھر جب میں نے پکایا تو کتنا ہو گیا وہ ڈیڑھ کپ ہو گیا پھر میں نے اس میں ڈیڑھ کپ شہر ڈالا یہ شہر ڈال کر کپ ڈالا ہے جب یہ تھنڈا ہو گیا تھنڈے ہونے کے بعد میں نے اس میں شہر مکس کیا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی کیا ہے یہ صبح نہ ہارموں دو ٹیوی سپون اس کو لے کر کھانا ہے اور اس کے بعد نیم گرم پانی پینا ہے استعمال کیا اور اس کے بعد بعد میں اپنا چیک کروایا تو کافی بہتر طبیعہ صحیح ہو گئی تھی یعنی کولیسٹرول جو بڑھ جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے بلڈ پیشن کو کنٹرول کرتا ہے ہارٹ کے پیشن جو بھی پرابلم میں سب کو سورو کرتا ہے تو ہم کیوں نہ اسی چیزیں استعمال کریں گھر میں بھی چیزیں ہیں فائدہ مند بھی ہے تو آسی آپ بلکہ آپ سب لوگ بنائیے اور استعمال کر کے دیکھئے پھر اس کا ایزرٹ بتائیے کیسے لگا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پیلڈ جی کا بیل آئیکن بلکک پیلڈ جی کا تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو سے اپڈیٹ نہیں دے گئے تو میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی کچن میسی لیڈر یعنی ہمی کچن میں دے وہ آپ کی صحیح سے لیڈرڈ آپ کی خصورت سے بہت ساری میں ابھی ویڈیو شیئر کروں گی تو یہاں سے آپ میرے چینل کے جڑے لیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اور بہت ساری دعا میں آتھ رکھئے گا درستہ موسیقی